السلام علیکم گائز میرا نام اساما ہے اور میں 4th year mbbs کا student ہوں ڈاو میڈکل پولیٹی آج کی ویڈیو اس ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ پی ایم سی نے امکیٹ جو آنس کیا 2021 سیشن کے لیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ آن لائن ہوگا اور وہ پورا مہینہ چلے گا کہ مہینے میں کئی دن ٹیسٹ ہوگا اور بیچیز میں ٹیسٹ دیں گے کچھ ٹیسٹ دیں گے کچھ ٹیسٹ دیں گے کچھ ٹیسٹ دیں گے تو یہ جو ٹیسٹ آن پی ایم سی لے رہی ہے اس کے بلکل یہ فیئر سسٹم نہیں ہے ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے امکیٹ لینے کا کہ سٹوڈنٹ کو جج کیا جائے فیئر مین سے کہ کون سا ٹیسٹ الیجیبل ہے امکیٹ میڈکل میں اڈمیشن کے لیے کون سا نہیں ہے اور ایک تو الیجیبلیٹی چیک کی جاتی ہے دوسرا یہ اس کی بیس پر میرٹ بنتا ہے کہ جس سٹوڈنٹ کے اچھے نمبر آتے ہیں اس کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے جس سٹوڈنٹ کے اچھے نمبر نہیں آتے اس کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا آپ ٹی ایم سی سالے ایک سٹوڈنٹ کو چیسرٹ دے طریقے تسمبل میں آتا ہے اور آپ Wiris 올یوریٹ فیئر مخمrene چل رہا ہے ایک اس سٹوڈنٹ دیتا ہے سٹوڈنٹ کو ایک سٹوڈنٹ لے اچھا، سٹوڈنٹ کو جو اس سٹوڈنٹ کو چیس zooming پر جول انびر اسی بنیار سی لصول ان لر فر نہیں . حالانکہ اس کا نوالس یا اچھا انسان ہے کیوں کہریز کا ابتالцияُ اس� نوارے ہوا، ابنکہ اس کا نوالس یا اچھا تéro کیوں کہ تیسٹ مشکری جے، اس دنپری ممبر کم ابھی شودنٹ سے مشکل ہوا حالانکہ وہ ڈیزرونگ ہوگا اور جو سٹوڈنٹ ایزی ٹیسٹ دے گا وہ ڈیزرونگ نہیں ہوگا لیکن اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس ٹیسٹ ایزی آیا تو اس لیے یہ بالکل فیر مین نہیں ہے یہ جو آنلین ٹیسٹ ہو رہا ہے آنلین ٹیسٹ ہو کر پی ایم سی لینا چاہتی ہمیں اس میں ایشو نہیں ہے لیکن سب بچوں کے پاس سیم ایم سی کیوز کے لیے بچوں کو ٹیسٹ کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ ایک کے پاس مشکل ٹیسٹ آ جائے اور دوسرے کے پاس ایزی ٹیسٹ آئے ایزی والے کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور ڈیفکلٹ والے کا نہیں ہوگا یہ سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے اس آنلین ٹیسٹ کا جو پورا مہینہ چلے گا تو دوسرا اس کا جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو فیس ہے وہ سکس تھاؤزنڈ ہے سکس تھاؤزنڈ فیس آہ خان کا ٹیسٹ کی ہوتی ہے کہ بہت سے پڑے آہ خان کا ٹیسٹ دیتے نہیں ہیں تو انہیں ہوتا ہے کہ صرف ٹو سیٹس ہیں جو عام غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے تو کیوں چھے ہزار بھی ضائع کرنے ہیں اکثر لوگ آہ خان کا ٹیسٹ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کی فیس سکس تھاؤزنڈ ہوتی ہے اتنی کتنی ہوتی ہیں تو ابھی پی ایم سی جو ایک غریب گاؤں کا بچہ بھی دیتا ہے تو اس سے بھی آپ سکس تھاؤزنڈ چارج کر رہے ہیں تو سکس تھاؤزنڈ فیسٹ بہت زیادہ ہے عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا مزدور کی پندرہ آزار مہینے کی وہ ہوتی ہے مزدور ہی ہوتی ہے اگر سکس تھاؤزنڈ ایک سٹوڈنٹ کی وہ ٹیسٹ کی فیسٹ دے دے اپنے ایک بچے کی وہ ٹیسٹ کی فیسٹ دے دے گا سکتا ہے تیسرے اس کا ڈراب بیک یہ ہے کہ پی ایم سی نے کہا ہے کہ وہ موک ٹیسٹ دے گی تو موک ٹیسٹ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں جو سٹوڈنٹ شہروں میں رہتے ہیں وہ تو موک ٹیسٹ اٹیمٹ کر سکیں گے پی ایم سی کا لیکن بچوں گاؤں میں رہتے ہیں جس کے بعد کمپیوٹر نہیں ہے انٹرنیت نہیں ہے وہ کیسے موک ٹیسٹ کرے گا وہ پہلے اس پر پاس پیپر کرسکتا ہے اس نے پہلے پر پیکٹس اس کے بعد زندگی پر پیکٹس کر سکتا ہے اس کا ہمیں کیسے یہ پیسٹ کرتا ہے ہم ایسا میڈیکل سٹوڈنٹ کے ایمکیٹ سٹوڈنٹ کے ایسا منٹر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اگینس کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو بلکل فیر مین نہیں ہے ٹیسٹ کرنا ہے اس کے یہ تین بڑے ڈراؤ بیک ہیں ایک تو اور اس کا ایک بڑا ڈراؤ بیک فورس یہ بھی ہے کہ ایم سی کیوز کہ اگر ان کا شورٹ کیو بینک جو ہوگا پی ایم سی کا وہ چھوٹا ہوا جو شروع میں ایم سی کیوز آئیں گے وہ بعد میں ریپیٹ ہوں گے جو سٹوڈنٹ بعد میں ٹیسٹ دیں گے ایک تو انہیں پریپریشن کے لئے زیادہ ٹائم مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر ایم سی کیوز پہلے والے ریپیٹ ہو رہے ہوئے تو انہیں ایم سی کیوز مل جائیں گے تو ان کے لئے تو ٹیسٹ کرنا بہت ایسی ہو جائے گا جو سٹوڈنٹ بعد میں ٹیسٹ دیں گے ان کا ایڈمیشن ایسی لی ہو جائے گا پہلے اس کے بڑے ڈراؤ بیک ہے کہ پورا مہینہ چلے گا کسی کے پاس ڈیفکل ٹیسٹ آئے گا کسی کے پاس ایزی آئے گا سیکنڈ اس کا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ فیس اس کی سوزندہ جو بہت زیادہ ہے تھرڈ اس کا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ گاؤں کے سٹوڈنٹ ہیں وہ مارک ٹیسٹ کو پریکٹس نہیں کر سکیں گے فورس اس کا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اگر پہلے ڈراؤ بیک جو بعد میں سٹوڈنٹ ٹیسٹ دیں گے ان کے پاس ڈراؤ بیک ٹیسٹ کے پاس آ جائیں گے ان کے پرپریشن ہوگی نہیں لیکن وہ اچھے مارکس آ جائیں گے ان کے ٹیسٹ میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا یہ اس کے فورس بڑے ڈراؤ بیک ہے تو اس کے لئے ہم نے پروٹیسٹ لانچ کیا ہے ہم نے فیس ووپ پر کمپینڈ چلا رہے ہیں اس میں ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے لیکن ہمیں جو ہرڈل ہے کمپینڈ چلانے میں اس میں یہ ہے کہ ہمیں پر سٹوڈنٹ نہیں ہے کہ سٹوڈنٹ ایمکیٹ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بلکل انٹرسٹ نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے سٹرگل کی تو اس سال بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا سٹرگل کرنے کا تو اس سال بھی اگر سٹرگل کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے پچھلے سال کچھ اور سسٹم تھا اس سال تو بلکل ہر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم انفیر ہے تو اس سال اگر ہم سٹرگل کریں گے تو ہم انفیرنیس سے بچ جائیں گے تو اگر ایمکیٹ کے سٹوڈنٹ جو کوئی مجھے سن رہا ہے تو آپ اپنی تھوڑی سی آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا اگر آپ ہماری کمپین ہمارے ساتھ دیں گے تو آپ کو یہ ہی ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا پر ہماری پوسٹ وغیرہ شیئر کر دیں اگر کسی دن فیزکل پروٹیسٹ ہو تو آپ اس پروٹیسٹ میں آ جائیں تو یہ تھوڑی سی محنت کر لوگے تو آپ کا ٹیسٹ فیر ہو جائے گا اگر یہ تھوڑی سی محنت آپ نہیں کرو گے تو اگر آپ کے پاس ٹیسٹ ڈیفکلٹ آ گیا آپ اپنی سیٹ زیادہ کر دو گے تو آپ کا پورا سال مارا جائے گا تو اپنی سیٹ بچانے کے لیے آپ اس ٹیسٹ کو فیر لازمی کرو گے آپ ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم نے اس میں کامیاب ہو اور یہ ٹیسٹ اگر آپ ہمارا ساتھ دو گے تو ہم سندھ ہائی کورٹ میں کیس کچھ دن میں فائل کر دیں گے ہم کافی دن پہلے فائل کرنے والے تھے لیکن ابھی تک ہم نے اس لیے نہیں کی کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ کے سپورٹ نہیں تھی اگر ایمکٹ سٹوڈنٹ ہماری سپورٹ کریں گے تو ہم جلد جلد سندھ ہی کورٹ میں کیس سوائل کر دیں گے تو ہماری اپسٹوڈنٹ سے یہی اپیل ہے جو بھی ایمکٹ سٹوڈنٹ دے رکھ رہا ہے کہ اپنی سیٹ اگر آپ کو بچانی ہے کیونکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس ایزی ٹیسٹ آ سکتا ہے اگر آپ کے پاس دفکل ٹیسٹ آ گیا آپ کی سیٹ ماری گئی تو آپ ہمارا فیس بوک کا پیج ہے جس کی لنک اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہے آپ وہ گروپ جوائن کر لیں تو پھر آگے ہم افیکٹیولی کمپین کر سکیں اور پھر دین اس انفیر جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اسے ختم کر سکیں آن لین ٹیسٹ ہونے ہو ایک ہی ٹیسٹ ہو پورے پاکستان میں ایک ہی دن ٹیسٹ ہو سبسپورٹ سیم ٹیسٹ دیں اس طرح نہ ہو کہ ایک سوائن ڈیفکل ٹیسٹ دے ایک سوائنٹ ایزی ٹیسٹ دے شکریہ شکریہ شکریہ